ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بالکل فٹ فٹ ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وائس اف اینمل بائی ایسن بائی جان کل جیسے آپ نے دیکھا بہت سارے ہم نئے برڈز لے کر آئے ہیں جن میں سے یہ ہیں کچھ ان کو جلدی جلدی سے کھولتے ہیں باہر نکالتے ہیں کیونکہ یہ پوری راز سے بند ہیں آجو بائر آجو ان کو بلکہ ہاتھ سے نکالنا پڑے گا ابھی دراصل ان نئے نئے آئے ہیں اور جو میں نیا والا برڈ لے کر آئے ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جلدی جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ان کو بائی نکالنے سے یہ والے ہمارے نئے برڈز ہیں جو نئے والے ہم برڈز لے کر آئے ہیں کل آپ روشنی میں دیکھیں کتنے خوبصورت کتنے بڑے بڑے اور ہیوڈ برڈز ہیں یہ ہیوڈ برڈز ہیں یہ براہما اور ہیوی کوچن کا کروس ہے ان کا بہت زبردہ سائٹ ہوگی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہی سارے بڑے ہوں گے ابھی یہ جسٹ یہ فائیو منت کی ہے اور ایک وہ فائیو منت کی باقی سارے تین تین مہینے کی ہیں اور اس میں ایک کو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ کو میں سب سے پہلے ریویل کرنے والا ہوں جو کہ ہم ایک اور پیر لے کر آئے تھے اور وہ میں نے آپ سے کہا تھا سرپرائز ہے آپ کے لیے اور وہ سرپرائز ہے دوستو یہ سرپرائز ہے یہ ہماری فیمیل ہے اور یہ ہے ہمارا میل او بھائی اس نے انڈا بھی دیا ہے واو یار زبردست چیک کریں پہلا دن ہے آتے ساتھ اس نے انڈا دیا ہے اس کو بولتے ہیں گورڈلن سپرائٹ اس کو ہم کھولتے ہیں انڈا پہلے اٹھاتے ہیں انڈا اٹھاتے ہیں سب سے پہلے ببلو یقینن پنگا کرے گا لیکن اس کو میں بھی انڈے کو یہاں رکھتا ہوں ببلو یقینن پنگا کرے گا لیکن میں کچھ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں چلو بچے چلو 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 یہ نکلا مرگا آپ چیک کریں یار کتنے خوبصورت ہیں گورڈلن سپرائٹ ان کو بولتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت تری اور ببلو ادھر آ چکا ہے ببلو خبردار اگر تُو نے لڑائی کی نہیں تو تُو بند کر دوں گا چلو بھاگ جو در خبردار اس کو تُو نے کچھ کہا مہمان کوئی آئے نیا تو تُو لڑائی کی چکروں میں پڑ جاتا ہے ان کو ببلو کے یہ سائز میں بڑی ہے ان کو کچھ نہیں بولا ببلو چلو کھاؤ چاوہاں لگتا ہے ان کو عادت نہیں ہے دوسرے ہمارے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں میں ان تو عادت ڈالی بھی ان کو تو خیر ان کو بھی یہاں پر در چھوڑتے ہیں اس کو دیکھیں ذرا اتنی گرمی میں دوب میں بیٹھ گئی ہے پاگل ہے آرہی ہوتی اور گینی کھول جائے اب یہ پنگش ہوں گے چل رہے ہیں کیونکہ نئے برڈز کی انٹری ہوتی ہے اپرانے برڈز اپنا غصہ وغیرہ دکھاتے ہیں اپنا آپ بتاتے ہیں کہ ہم بہت ہی ایوی لیول کے بدماش ہیں اس کو دیکھیں اوپر چاڑھ کے اپنا بتا رہی ہے کہ میرے سے بڑا کوئی بدماش نہیں ہے اس کو ایشو یہ ہے کہ اس کی تھائی کا مسئلہ ہے تو یہ میں نے لے کر نہیں آنا تھا لیکن یہ ان کے ساتھ پلہ ساتھ میں نے کہا اکیلے میں مر جائے گا ببلو ادھر پہنچ گیا ہے اب ببلو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا تو نے خبردار اگر کوئی جھگڑا کیا تو نے وہ مرگا جو ہے نا گوڑلن سپرائٹ والا یہ مرگا یہ مجھے تھوڑا شریف لگ رہا ورنہ دوسرا مرگا آپ نے دیکھا تھا کیسے لڑائی کرنے لگ کے لئے آ گیا تھا اور شرط کی آپ سیٹنگ دیکھیں ہیں شرط کی سیٹنگ چینج ہوگی ہے وہ گینی فال نے اس نے مرگے نے تھوڑا سا اس کو جواب دی ہے وہ دیکھیں اب سیٹ ہوا ہے تھوڑا اس کو جب تک جواب نہیں ملے گا یہ گینی فالز آرام سے بیٹھیں گے باقیوں کیسے ساتھ پنگا نہیں کرتے نئے والے برڈز جو آئے نا ان کو صرف مار رہے ہیں چاول کھائیں گے تھوڑے مسروف ہو جائیں گے انہوں نے جڑڑا ہی کرتے رہے ہیں چلے جسے کھا تو یہ تو یہاں پہ سیٹ ہو گیا اب یہ چھوٹے مرگے ہیں لڑائی کی ان کے ساتھ نہیں کر رہے کیونکہ ان کا سائز بہت بڑا ہے یہ سپرائیڈ گولڈن سپرائیڈ یہاں پہ گھوم رہے ہیں ان کا بھی اچھا سامنے نام رکھنا ہے یہ انشاءاللہ ایک دن کے اندر ایک دو دن کے اندر یہ بلکو سیٹ ہو جائیں گے اب یہ نئی جگہ ہے تو یہ جگہ کو ایکسپلور کر رہے ہیں میں نے آپ کو سرپرائز دیا کہ یہ پیر آگیا اس نے مجھے سرپرائز دے دیا انڈے کے ذا جب انڈے آنے لگ جائیں تو انکپیٹر مشین تیار کر لینی چاہیے ریڈی ہو جائے گی ایک سے دو دن کے اندر اندر اور انشاءاللہ ہم ہفتے دس دن کے اندر انڈے رکھنا سٹارٹ کر دیں گے جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لو بہت ہی اچھی کسیوں کی ویڈیوز آئیں گی اتنی خوبصورت چیزوں کیلئے سبسکرائب تو بنتا ہے نا بھئی اور محنت کر رہے ہیں آپ نے سمپل ایک سبسکرائب کرنا ہے انجوائے کروانا میرا کام ہے آپ کو میرے خیال سے جذر سے پہلے آئے ہیں نا یہ یہ وہ بھائی لوگ ان کو کھولتے نہیں تھے ہمارے پاس تو یہ کھلے رہیں گے ہم ان کو بند نہیں کریں گے یہ جتنا کھلے پھریں گے اتنا زیادہ ان کی خوبصورتی پڑے گی اور دادہ ایکٹیو ہوں گے یہ کھلے رہیں گے تو میں نے ان کو یہاں پہ دانا ڈال دی ہے وہ وہاں پہ ان کو پانی دے دی ہے تو یہ کھونے میں لگ کے بیٹھ گئے ہیں سیٹ ہو جائیں گے ایک دو دن لیں گے یہ وہ ان کو میں نے یہاں پہ دانا اور پانی میں نے لگا دی ہے میں نے کہا یہاں پہ سکون سے کھائیں پیئیں اپنا کھلے رہیں یہ بھی کھلے رہیں گے ہمارا ڈان جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بلکل خوش و خورم ہے اچھی زنگی بسر کر رہا ہے ان لوگوں کو بھی میں نے کھانا وغیرہ ڈال دیا فریش پانی وغیرہ دے دیا اور یہ بھی اپنا پھول ان کو فریش ساری چیزیں مل گئی ہیں اپنے برڈ وغیرہ سارے ہو گئیں الحمدللہ اب رہ گئیں ہماری مشلیاں اور ہماری ڈکس ان کے پاس بھی جاتے ہیں ہم نیچے آئے ہیں اپنی دکھوں کے پاس ان کو چیک مارنے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کو کھانا پانی وغیرہ ڈالنے کے لیے ہاں بھئی ٹھیک ہو سلیں ہر ان کو پہلے دانا اور یہ دیکھیں پانی ڈالتے ہیں میں ہاں تیار میں ان کو دانا وغیرہ جو ہے نا ڈال دیا ہر بزار بزار جا کے کچھ چیزیں بھی میں نے ایک دو لینی ہے اور جا کر چیک کریں گے کوئی ڈکس وغیرہ آئی ہیں تو وہ بھی ہم نے لینی ہے آپ کو بتائیے ہاں بزار آگیا ہے تو آج بتکیں ہی نہیں ہیں بڑی والی ایک بھی نہیں ہیں پیر ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا مرگی ہیں مرگی ہیں یہ تو نہیں لینی ہے یہ والی مرگیاں کبوتر ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہوجی کیا آلہ ٹھیک ہے بتکیں کوئی نہیں آئی تو وہ مجھے وائٹ کلر والی بتک دے رہا تھا تو میں نے کہا وہ تو نہیں لینی تو ابھی سیدھا دوستو گھر چلتے ہیں تو وہ اس نے کہا ہے کہ میں ایک دو دن کے اندر انفارم آپ کو دے دوں گا تو سیدھا بھی گھر چلتے ہیں ہاں تو بھئی آر میں گھر پہنچ گیا ہوں اس پیر کا آپ نے نام بھی سجیست کرنے کو اچھا سا نام بڑا پیارا ہے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو یہ اوپر میرے پاس آگیا ہے یہ میرے ساتھ بہت ہی لاؤرہ پائٹم میں ہوا تھا چل باگ جا چل ساارے اس ٹم صحیح مزے سے گھوم رہے ہیں ابھی چھتے اتنی پیاری ہو رہی ہے یہ جو ایریا ہے یہاں پہ میں کیجز لگانے کا سوچ رہا ہوں اور ایک خوبصورت سا میں ایک سیٹ اپ ان کا بنانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے ان کا گھر بنائیں گے یہ جو ہے اس میں میل ہے یہ بسیقلی بریڈ ہے براما اور ہیوی کوچن جو بریڈ ہوتی ہے اس کی کراس ہے ان کا کلر بھی بہت اچھا نکلے گا اور ان کی ہائیڈ بھی بہت زیادہ ہو گیا یہ فیمیل ہے صرف ایک ہی میل ہے یہ بھی چھوٹا ہے یہ ساڑھے تین چار مہینے کا ہے اور یہ چار چار مہینے کی ہیں اور یہ بھی تین مہینے کا ہے تو یہ انشاءاللہ جب ہوں گے چھ ساتھ آٹھ مہینے کے پھر یہ اپنا رنگ تھوڑا تھوڑا دکھائیں گے ریبٹس کو اپنے پتے وغیرہ اڈالیں پتے وغیرہ اس نے کھائیں یہ ابھی سکون میں ہجار اب مغرب ہونے والی ہے ان کا رات کا ٹائم اور ان کا سکون کرنے کا ٹائم آگیا بہت خوبصورت ان کا کلر پیٹرن جو ہے نا آپ یقین کریں مجھے بہت پسند آیا لیکن میں نے یہ لینی نہیں تھی میں نے کیا لے لیتے ہیں کلر پیٹرن ان کا بہت خوبصورت تو اس وجہ سے میں نے لے لیا ایک رہا میں ان کو بان کر دوں تو یہ تھی دوستو میری آج کی ویڈیو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مطبولے گا ملتے ہیں دوستو کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کے بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ